السلام علیکم آج ہم سورة توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر سکسٹی سیون سے لے کر سیونٹی تھری تک کی آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں بعضہوں ان کے بعض من بعض ان بعض میں سے ہیں یأمرونا وہ حکم بیتے ہیں بالمنکری برائی کا وینہونا اور وہ روکتے ہیں عن المعروفی بھلائی سے ویقبزونا اور وہ بند رکھتے ہیں ای دیا ہم اپنے ہاتھوں کو نسو وہ بھول گے اللہ اللہ تعالی کو فانا سیاہم تو اس نے بھی بھولا دیا انہیں ان المنافقین بشک منافق ہم الفاسقون وہی فاسق ہیں اللہ تعالی نے ان آیات میں منافق اور اگلی آیات میں مؤمن کا تقابل کیا ہے کہ منافقین جو قسمیں کھا کر مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں اللہ تعالی نے تردید فرمائی اور کہا کہ ایمان والوں میں سے ان کا کیا تعلق مؤمن بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں مؤمن سخی ہوتے ہیں مؤمن ذکر الہی میں مشکول ہوتے ہیں مؤمن اللہ کی راہ میں دل سے خرچ کرتے ہیں منافق بخیل ہوتے ہیں منافق جادے الہی سے غافل رہتے ہیں منافق بخیل یعنی اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے سے هوریز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرے گا جیسا کہ انہوں نے اسے بھلا دیا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے یہی سلوک کیا ان کی پرواہی نہیں فرمائی بلکہ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم کر دیا وعد اللہ المنافقین وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں سے والمنافقاتی اور منافق عورتوں سے والکفارہ اور کافروں سے نارا جہنمہ جہنم کی آقا خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہیا حسب ہوں وہی کافی ہے انہیں وَلَا عَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعْنَتْكِ ان پر اللہ تعالیٰ نے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لئے عذاب ہے قائم رہنے والا منافق رہ حق سے دور ہو کر گمراہی کے چکر میں پھنس گئے ہیں ان منافقوں اور کافروں کو مرد ہو یا عورت ان کی بدعامالیوں کی سزا ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو مقرر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان منافقین پر کل لدینہ ان لوگوں کی طرح من قبلی کم جو تم سے پہلے تھے کانو تھے وہ اشدہ بہت شدید من کم تم میں سے قوتاً قوت میں وَا اکثارا اور زیادہ تھے اموالاً مال میں وَا اولاداً اور اولاد میں فَسْتَمْ تَعُوْ پھر انہوں نے فائدہ اٹھایا بِخَلَاقِهِمْ اپنے حصے سے فَسْتَمْ تَعْتُمْ پَسْتُمْ نَے فائدہ اٹھایا بِخَلَاقِهِمْ اپنے حصے سے کَمَسْتَمْ تَعَلَّذِينَ جِس طرح فائدہ اٹھایا انہوں نے مِن قبلی کم جو تم سے پہلے تھے بِخَلَاقِهِمْ اپنے حصے سے وَخُزْتُمْ اور بحث کی تم نے کل لدین اس شخص کی طرح جنہوں نے خازو بحث کی اولائقہ یہی لوگ ہیں حابط و ضائع ہو گئے ہیں آمال ہم ان کے آمال تِدْ دُنیا وَالْآخِرَا دُنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَهُلَائِقَا اور یہی لوگ هُمَلْ خُوَاسِرُونَا وہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں یعنی قومِ آتھ قومِ سموت نوح ابراہیم بغیرہ ایسی اقوام تھی جن کی شان و شوقت تم لوگوں سے بھر کرتی انہوں نے تم سے بھر کر عیش و عشرت کی زندگی وسط کی وہ طاقت اور مال اور اولاد کے لحاظ سے بھی تم سے بھر کرتے وہ لوگ بھی دنیا میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھول گئے تم بھی وہی کر رہے ہو نتیجہ یہ ہوگا اگر کسی نے دنیا میں کوئی اچھے کام کیے بھی ہوں تو آخرت میں وہ سب پرائے گا ہو جائیں گے علم شعتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس نابعہ خبر اللہ ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے قومِ نوح قومِ نوح کی وعد اور رات کی و سمودہ اور سمود کی و قومِ ابراہیم اور قومِ ابراہیم کی و صحابِ مدینہ اور مدین والے و المؤتفقاتی اور الٹی ہوئی بسنیوں والے اتتھم آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بلوشیناتی واضح دلائل کے ساتھ فما کانا پس نہیں ہے اللہ اللہ تعالی لی ازلیمہم کہ وہ ظلم کریں ان پر ولیکن کانو لیکن تھے وہ انفوسہم اپنی ہی جانوں پر یزلیمونا وہ ظلم کرتے یہاں منافقوں کو سنایا جا رہا ہے کہ اپنے سے پہلے جیسوں کے حالات پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ نبیوں کی تقزیب کیا رنگ لاتی ہے اس آیت میں چھے قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام رہا ہے قومِ نوح جو طفان میں غرق کر دی گئی قومِ آج جو طاقت قوت میں ممتاز ہونے کے باوجود تیز ہوا سے حلاق کر دی گئی قومِ سمود جسے آسمانی چیخ سے حلاق کیا گیا قومِ ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن قنان کو مچھر سے مروا دیا گیا صحابِ مدین حضر شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ بادلوں کے سائے اور زلزلے سے حلاق کیا گیا قومِ لوت علیہ السلام جن کی وستی کا نام صدوم تھا ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گے دوسرے ان کی وستی کو اوپر اٹھا کر نیچے دے مارا اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا ہے ان سب قوموں کے پاس ان کے پیغمبر جو انہی کی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا آئے لیکن انہوں نے ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں دی بلکہ تقزیب اور انات کا راستہ اختیار کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں بالآخر عذابِ الٰہی کی شکل میں دکھایا گیا مؤمنون والمؤمناتو اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتے بازہوں ان کے باس اولیاء دوست ہیں بازن باز کے یعمرون وہ حکم دیتے ہیں بالمعروفی بھلائی کا وینہونا اور وہ روکتے ہیں ان المنکاری برائی سے ویقیمون اسولاتا اور وہ قائم کرتے ہیں نماز ویتونت زکاة اور وہ ادا کرتے ہیں زکاة ویتیعون اللہ اور وہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرسولہو اور اس کے رسول کی اولائقہ یہی لوگ ہیں سیر حموہم اللہ ضرور رحم کرے گا ان پر اللہ تعالی ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز بہت زبردست حکیم حوب حکمت والا ہے مؤمنوں کی صفات بیان کی گئی ہے منافقین کے مقابلے میں سچے مسلمانوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہے معاون ہے حدیث میں ہے کہ مؤمن مؤمن کے لیے ایک امارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے اور مضبوط کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر بھی دکھایا علیہ وسلم کا ارشاد ہے مؤمن کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک حصے کے تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کا شکار ہو جاتا ہے تیسری صفت یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں نماز حقوق اللہ میں نمایہ ترین عبادت ہے اور چوتی صفت یہ ہے کہ وہ زکاة کو ادا کرتے ہیں زکاة حقوق العباد کے لحاظ سے امتیازی حصیت رکھتی ہے اس لئے زکاة کا اور نماز کا دونوں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں قعد اللہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مؤمنینہ مؤمن مردوں سے بل مؤمناتی اور مؤمن عورتوں سے جنات بغات ہیں تجری پہتی ہیں من تحتیہ الانہار اس کے نیچے سے نہریں والدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ساکینہ اور گھر ہیں تشیبتن پاکیزہ فی جنات بغات میں عدنین عدن کے ورزوانن اور رضا مندی ہے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکبارو سب سے بڑی ہے دالکہ ہوالفوز العصین ہی ہے کامیابی بہت بڑی ابو سعید خدری سے روایت ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا اے جنت والوں کیا تم خوش ہو گئے ہو وہ عرض کریں گے اے ہمارے فروردگار ہم خوش کیوں نہ ہوں تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بھر کر ایک اور نعمت نہ دوں وہ عرض کریں گے اب اس سے بھر کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں اب کبھی تم سے نراز نہیں ہوں گا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کیجئے کفار سے والمنافقین اور منافقین سے وغلص اور سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنا بورا ہے ٹھکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل مدد تک منافقین سے نرمی بھرتے رہے ان کی سازشوں سے درگزر فرماتے رہے مگر اس حسن سلوک سے اصلاح کی وجہے ان کی سرکشی بھرتی جا رہی تھی اس لیے جب یہ صورت اتری جو قرآن کی سب سے آخر میں اترنے والے صورتوں میں سے ہے تو حکم ہوا کہ اب نرمی اور درگزر کی بجائے سختی اور بندوبست کا وقت آ گیا ہے اس لیے اب تک آپ نرمی اور چشم پوشی کا معاملہ کرتے ہیں اسے ختم کیجئے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین اگر سریح کفر کا اظہار کرے اور اس پر قائم رہے تو کفار کی طرح ان سے بھی جہاد بس سیف کیا جائے گا ابن جرید تاباری نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے البتہ وہ کفر کے اظہار کے بعد اس لیے مکر جائیں تو ان پر سختی کی جائے اور زبان سے تانو ملامت کی جائے تلوار سے کتال نہ کیا جائے ہاں حدود الہی ان پر ضرور نافذ کی جائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کتال بس سیف نہیں کیا ہے بلکہ قتل کی اجازت طلب کرنے بر بھی فرمایا رہنے دون لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مقتصر سا جائزہ لیا امید ہے کہ آپ کو ان آیات کی سمجھ آ رہی ہوگی اللہ تعالی ہمارے علم اور عمل میں اور اضافہ فرمائے آمین